اگلی بات بھی بڑی عجیب ہاں ایک بوجھ ہے کہ وہ آپ جتنا اٹھاؤ اس میں رکاوٹ نہیں اور وہ بوجھ علم کا ہوتا ہے اس میں اللہ نے حد ہی کوئی نہیں لکھا اور اللہ کی شان ہے ہم اسی بوجھ سے دور ہیں عورتیں ہیں تو وہ حمل کا بوجھ تو اٹھا سکتی ہیں مزدور ہے تو اپنی مزدوری کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے جس کی اللہ نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے لیکن جس بوجھ کی کوئی حد مقرر نہیں عالم بھی نہیں اٹھا پاتا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ بوجھ اپنے سر پہ لاد لیا علم کا بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا یہ بڑے بڑے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں علم والے کیوں ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ پیچھے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے اپنے آپ کو کسی کے زیر سایہ رکھنا گوارہ نہیں کیا بس یہ ایک فرق ہو جاتا ایک پیر صاحب لہور جا رہے تھے دو چار مرید بھی ساتھ تھے تو پیر صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ اگر میں چاہوں تو لہور شہر کو ایک منٹ میں برباد کرتا کسی نے وہ جملہ آ کر حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کو سنایا کہ حضرت ایک پیر جا رہے تھے بزار سے اور وہ یوں کہہ رہتے اگر میں چاہوں تو لہور کو ایک لحظے میں الٹا کے رکھتے فرما ہے بھئی بڑا دعویٰ ہے یہ چلو بیٹھیں بیٹھو مراقبہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی طاقت رکھتا ہے سینسدان اپنا علم کا مجاہرہ کرتے ہیں اللہ والے اپنے علم کا مجاہرہ کرتے ہیں اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے آنکھیں بند کی سینے کی طرف دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح بندہ کتنی طاقت رکھتا ہے دو منٹ کے بعد نگاہیں اٹھا کر کہا کہ ذرہ بھی طاقت نہیں رکھتا یہ ایسی بڑھ ماری ہے پھر نظر جھکائے کہا کہ اس کے پیر کے اندر بھی طاقت کوئی ہے پھر نظر جھکائے نظریں اٹھا کر کہا اس کے دادا پیر کے اندر یہ طاقت تھی اگر وہ چاہے تو ایک لحظے میں لہور کو بربادانی کرنی ہے اس لیے کہ اس کی تار اللہ کی تار کے ساتھ جنی دیتے ہیں ایک حد ہوتی ہے علم کی اور حلم کی کہ بندہ جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر ہواوں کو بھی اللہ اس کے حکم کے مطابق چلا دیتا ہے بادلوں کو بھی اس کے حکم کے مطابق چلا دیتا ہے پہاڑوں کو بھی اس کے حکم کے مطابق چلا دیتا ہے حدیث کے اندر بھی آنٹی کہ بعض بندے پھٹے وے کپڑے اجڑے وے لباس اجڑے وے بال ان کو اس حالت میں نہ دیکھو کہ اس کے پھٹے وے کپڑے ہیں اللہ کے ساتھ ان کی تار ایسی بھی لیوی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں پہاڑوں کو کہیں چلو تو پہاڑ چلنے لگ جائے